اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل فرجہ آل محمد قربانی کرتے وقت کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنی افضل ہے احدیث میں کن جانوروں کے بارے میں زیادہ تاخید ہے اور ان کی ایج اور عمر کتنی ہونی چاہیے بہت ہی احمیت والا سوال یہ ہے کیونکہ ہم ایک ایسا جانور زباکار دیتے ہیں جس کی وہ عمر نہیں ہے جو احدیث میں بیان کی گئی ہے تو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی وہ جو شرط حدیث میں بیان کی وہ پوری نہیں ہوگی تین جانور ایسے ہیں جن کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے پہلا ہے اونٹ اور ایسا اونٹ جس کی ایج اور عمر پانچ سال ہو پانچ سال مکمل جس کی ہو ایسا اونٹ آپ قربانی کر سکتے ہیں مستحبہ کریں اور گائے جس کی دو سال عمر مکمل ہو چکی ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس سے کم کی نہیں کر سکتے اسی طرح اگر آپ بکرا یا بکری بغیرہ جو ہیں وہ قربانی دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ضروری ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ دو سال مکمل ہو چکی ایک دنبا ہے جو ایک ہے بکرا اور ایک ہے دنبا دنبا اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو سال شرط نہیں ہے وہ اگر سات ماہ کا مکمل ہو تو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں آپ کی قربانی ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک سوال دیا کہ بھینسہ جو ہے وہ حدیث میں ذکر نہیں ہوا لیکن اگر بھینسے کی آپ قربانی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں جس طرح کے عام نارمل مسلمان جو ہیں وہ عموماً قربانی کرتے رہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ